بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم سیکھیں گے جی کہ how to create a wordpress website یہ میں لیکچر جو ہے وہ repeat کر رہا ہوں start سے end تک لیکن اس کی requirement یہ ہے کہ کال مجھے project چاہیے ٹھیک ہوگے ہم بالکل سکرائٹ سے جو ہے وہ ایک ویب سائٹ کو wordpress پر create کرنا سیکھیں ٹھیک ہے پہلے ہم ایک ویب سائٹ کو create کرنا سیکھیں گے اس کے بعد پھر ہم بلاغ بنانا سیکھیں گے کہ بلاغ جو ہے وہ ورڈ پریس میں کیسے بنایا جاتا ہے میں نے ورڈ پریس میں اور ویب سائٹ میں اور ویب بلاغ میں جو ڈیفرنس تھا ویب سائٹ ورسس بلاغ جو ہے اس کے لئے آپ کو ایک آرٹیکل منشن کیا تھا ویکی پیڈیا کا جس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ویب سائٹ جو ہوتی ہے یہ ویب سائٹ نارملی کنٹینز سٹیٹک کانٹینٹس کہ اس پر کوئی مواد پڑا ہی رہتا ہے جب بھی آپ پولتے ہیں امثال کے طور پر کسی کالج کی کسی آرگنائزیشن کی کوئی ویب سائٹ ہے لیکن بلاغ ایک ایسی ویب سائٹ ہوتی ہے جو کنٹینیوزلی اپ ڈیٹ ہو رہی ہوتی ہے جیسے آپ بلاغ آن دا ادھر ہینڈ کیا ہے کنٹینیوزلی اپ ڈیٹنگ کانٹینٹس کنٹینیوزلی اپ ڈیٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو اس لئے ہم اس کو بلاغ کرتے ہیں لوگ اس کو ایک جیسا بھی سمجھ لیتے ہیں کہ یہ سیم چیز ہے لیکن یہ تھوڑے تھوڑے ڈیفرنس اس کے اندر موجود ہیں بلاغ کے اندر ہم پوسٹس پر یقین رکھتے ہیں کہ پوسٹس ہم اس کے اندر لگاتے ہیں یعنی جو بھی ہم نے نئی چیز آنے ہی اس کو ایزا پوسٹ لگانے ہی جو ویب سائٹ ہے اس کے اندر چونکہ ہمارے کانٹینٹس نے پرمننٹلی سٹے کرنا ہوتا ہے اس لئے ہم ان کے پیجز کر لیتے ہیں ایسا کوئی بھی کانٹینٹ جو آپ کی ویب سائٹ پر مستقل رہے گا یا مستقل آپ اس کو رکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس کو پوسٹ کے طور پر انٹر نہ کریں کیونکہ پوسٹ کے طور پر انٹر کریں گے وہ تو پھر کچھ دنوں کے بعد نیچے سے نیچے چلتا جائے گا کیونکہ بلاغ میں کیا ہوتا ہے جو آپ کی سب سے لیٹسٹ پوسٹ ہوتی ہے وہ آپ کو سب سے اوپر شو ہو رہی ہوتی ہے ہم دو مثال لیں اس کی لئے لیتے ہیں صرف دو اگزامپل میں یہاں پر آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جیسے اس کی مثال لیتے ہیں کیونکہ وہ تو شایر اس میں شو نہیں ہو رہا تھا یہ دیکھیں اب یہ ایک ویب سائٹ نہیں ہے یہ بلکہ ایک بلاغ ہے اس میں آپ کو یہ پوسٹ جو ہے نا وہ نظر آ رہی ہیں ایک دو تین چار جیسے ہی آپ کو نئی پوسٹ لگائیں گے وہ یہاں آ جائے گی یہ آگے کی طرف چلے جائے گی یہ ایٹ ایٹ آئیں آپ کو آٹھ یا نو یا بارہ چیزیں جو ہیں وہ نظر آ رہی ہیں تو اگر آپ اس کو پوسٹ یہ بھی ایک سٹائل ہے یہ دیکھیں یہ پوسٹ ہے پھر اس کے بعد یہ ہے جیسے جیسے نئی پوسٹ ساتھی جائیں گی یہ خود بخود نیکس سے نیکس نیکس سے نیکس جو ہے ہوتی جائیں گی اگر آپ دیکھیں گے نا تو اس کے نیچے یہ دیکھیں پیج بنا ہوئے دوسرا پیج تیسرا پیج چوتھا پیج پرانی سے پرانی پوسٹ ہیں یہ بلاغ کا سٹائل ہے یہ کیا ہے ایک بلاغ کا سٹائل ہے جبکہ اگر ہم ایک ویب سائٹ کے سٹائل کو دیکھیں تو یہ ایک ویب سائٹ ہے یہ دیکھیں اگر آپ سرفسز پر آئیں گے تو آپ کو سرفسز کا پیج جو ہے وہ نظر آ جائے گا اگر آپ اباؤٹ اس پر کلک کریں گے تو آپ کو جو ہے وہ اباؤٹ اس کا پیج جو ہے وہ اس میں شو ہونا شروع ہو جائے گا تو اس طرح کی کا ڈیفرنس ہوتا ہے یہ دونوں چیزیں آپ کو بنانی پڑتی ہیں کبھی آپ کو ویب سائٹ بنانی پڑتی ہے کبھی آپ کو بلاغ بنانا پڑتا ہے ڈیفرنس میرا خیال ہے سمجھ میں آگیا ہوگا ٹھیک ہے اب ہم موو کرتے ہیں کہ ہم نے کسی بھی ویب سائٹ کو بنانا کیسے ویب سائٹ کو بنانے کے اندر جو سب سے پہلا مرحلہ ہمارے پاس آئے گا وہ مرحلہ آپ کے پاس کیا ہوگا اس میں ہم نے سب سے پہلا کام جو ہے وہ ہمارے پاس ہے ڈومین نیم ریجسٹریشن یہ پانچ سٹپ ہم فالو اپ کریں گے تو ہماری ایک ویب سائٹ جو ہے وہ ورڈ بریس میں کریئیٹ ہو جائے گا سب سے پہلے ڈومین نیم ریجسٹریشن آپ اپنی ویب سائٹ کا نام کیا رکھنا چاہتے ہیں وہ نام آپ پیڈ لینا چاہتے ہیں یا فری لینا چاہتے ہیں ٹھیک ہے پیڈ اور فری ظاہر ہے جو بندہ آپ کو فری دے گا اس کی کوئی سرٹن جو ہیں وہ کنڈیشنز ہوں گی یا اس کی باؤنڈریز ہوگی لیکن اگر آپ پیڈ خریدیں گے تو اس میں پھر آپ کو پیسی دینے پڑیں گے باقی جیسا چاہیں گے آپ نام جو ہے وہ خرید سکتے ہیں ٹھیک ہے ڈومین نیم ریجسٹریشن کرنے کے لیے اگر آپ کو نہیں پتا کہ میں کون سی ویب سائٹ پہ جاؤں تو کم از کم آپ کو جو گوگل کا تو پتا ہے آپ گوگل کے اوپر لکھ دیں جی ڈومین ٹھیک ہے جی نیم چیک ڈومین نیم ریجسٹریشن کچھ بھی آپ لکھ دیں آپ کے سامنے سینکڑوں کی ہزاروں کی تعداد میں ویب سائٹس آجیں گی دیکھیں جی سب سے پہلے اس نے گو ڈیڈی کو دیا ہے ٹھیک ہے جی گو ڈیڈی کے بعد انسٹنٹ نیم سرچ ہے اور بہت سارے اس طرح کے نام آپ کو دے دی ہیں کہ آپ کسی سے بھی اگر آپ پی کے میں جانا چاہتے ہیں تو ڈومین پی کے بارہ اب آپ کے سامنے یہ آگیا اب اس سائٹ کے اوپر آپ نام کو تلاش کر سکتے ہیں کہ آپ نے جو بھی نام اپنی ویب سائٹ کا رکھنا ہے پیڈ ہے یا ان پیڈ ہے وہ تو مسئلہ ہی بات کیا گو ڈیڈی جو ہے یہ تقریباً اس کی سروس بہت زیادہ مشہور ہے نام کو رجسٹر کرنے میں جیسے یہ اس کی آفر چاہ رہی ہے کہ صرف نائنٹی نائن روپیز میں کہ آپ کو ڈاٹ کارم کی ڈومین لے دے گا پاکستان کے آپ کیا کریں یہاں پر اپنی ڈومین کا نام لکھیں جو بھی آپ لینا چاہتے ہیں مثال کے طور پر کیا نام تھا اے ڈبل پی آئی او ایس ہاں اے پی ک ڈاٹ کارم یہ ڈومین وہ ہم خریدنا چاہتے ہیں اے پی پی آئی او ایس اور اے پی ک ٹھیک ہے یہ اپل کی اپلیکیشنز کو ایپ آئی او ایس کہتے ہیں اور انڈرائیڈ کی اپلیکیشنز کو اے پی کے کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ پلان کر رہتے ہیں ہم کہ ہم نا انڈرائیڈ کی اور ایپل کی جو ہیں وہ اپلیکیشنز کے لیے ایک ویب سائٹ پریبنا چاہتے ہیں آپ لکھیں سرچ کے اوپر کلک کریں اگر یہ ڈومین پوری دنیا میں پہلے ریجسٹر نہیں ہے تو آپ کو میسج آگیا ہے سمجھ آئی بات کی یا نہیں اب آپ کے پاس اگر پیسے ہیں تو آپ کنٹیلیو ٹو کاٹ کریں گے اور آپ اس کو پرچیز کر لیں گے پرچیز کرنے کا پرسیجر اس سے بعد وہی ہے کہ آپ کے سامنے جو ہے آپ کے پاس کریڈٹ کارڈ ہونا شاہی ہے آپ کے پاس پی بال کا یا ایسی کوئی نہ کوئی پیمنٹ آپشن ہونی چاہیے جس سے آپ اس کو پیمنٹ کر سکیں یہ دیکھیں ایک سال کے 99 روپیز ہیں لیکن نیچے اس نے دو سال سلیکٹ کیا اس کو جب آپ جو ہے وہ ویسے ہی ریموو کر دیں گے نا یہاں سے یہ دیکھیں یہ آپ نے اس کو ریموو کر دیا اب آپ دیکھیں کہ آپ کا بل جو ہے وہ ایک سو اٹھارہ روپیہ بن گیا اور جناب آپ اگر پروسیڈ ٹو چیک آؤٹ کریں گے تو آپ کے سامنے یہ چیز آجائے اگر آپ نے گو ڈیڈی سے پہلے بھی کوئی ڈومین پرچیز کی ہوئی ہے اور آپ کا اکاؤنٹ وہاں پر کریئٹ ہے پھر تو آپ اپنا کسٹمر نیم اور پاسورڈ یہاں انٹر کر دیں ٹھیک ہے اگر آپ پہلے سے نہیں ہیں تو پھر نیو کسٹمر کے نیچے آپ کنٹینیو کریں گے اور آپ کے سامنے ایک پورا فارم آ جائے گا جس فارم میں آپ نے اپنی پرسنل ڈیٹیل بھی دینی ہے اور آپ نے اپنی پیمنٹ ڈیٹیل بھی دینی ہے بلنگ انفرمیشن میں آپ سارا کچھ دیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ نیچے آپ دیکھیں یہ اکاؤنٹ انفرمیشن دیں گے اور اس کے بعد آپ اپنا debit card کی انفرمیشن دے کے جیسے ہی آپ جو ہے وہ کنٹینیو کریں گے آپ کے اکاؤنٹ میں اسے پیسے کٹ جائیں گے اور ڈومین جو ہے وہ آپ کے نام ریجسٹر ہو جائے گی اور ایک میسج اور ایک ویلکم میسج آپ کے ایمیل اکاؤنٹ میں بھی چلا جائے گا اس کی ڈیٹیلز کے ساتھ اور جو ہے آپ کو بتا دیا جائے گا چاکہ چوبیس سے بہتر گھنٹے لگیں گے آپ کی اس ڈومین کو تمام دنیا میں پروپیگیٹ کرنے اور یہ ڈومین آپ کی ہو جائے گا پاس سامنے میں آگئی کیونکہ ٹھیک ہے یہ ہے ڈومین کو ریجسٹر کرانے کا پروسس اگر کوئی کوئیسٹن ہو تو آپ یہیں پہ پوچھ سکتے اگر ہم بات کرتے ہیں فری کی تو آپ فری کا لفظ لکھ دیں اس کے ساتھ فری ڈومین نیم ٹھیک ہے تو پھر آپ کے پاس مختلف قسم کی اپشنز آ جائیں گی یہ دیکھیں ڈاٹ ٹیکے کے نام سے ہے یہاں سے آپ کو مل سکتی ہے فری نوم ڈاٹ کام سے مل سکتی ہے کل ہم نے ایزامپل لی تھی موو ڈاٹ ٹیکے سے مل سکتی ہے بیس ڈاٹ ٹیکے سے مل سکتی ہے اس کا مسئلہ بہتا کیا ہوگا اس میں یہ ہوگا کہ آپ کے نام کے اندر یہ لفظ جو انا وہ ضرور آئے گا get a free ڈاٹ ٹیکے ڈومین ابھی ہم نے دونی تھی a double p i o s a t k dot t k کے ساتھ یہ لیمیٹیشن ہے دے گا یہ free لیکن dot t k ساتھ لگاؤ گا اب ہم ڈاٹ کام مل سکتی ہے free ہے نا میں نے کہا تھا free کی certain limitations کوئی boundaries ہوں گی کچھ حدیں ہوں گی جس کو ہمیں follow up کرنا ٹھیک ہے sometimes ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ کوئی نئی کمپنی بنی ہے ہوسٹنگ کی اس نے کچھ دنوں کے لیے free ہے جیسے ہوتل نیا کھولتا ہے تو ایک دن کھانا free کھولتا ہے ایسے ہو جاتا ہے کبھی کبھی میرے پاس اب میری پانچ ویب سائٹس جو ہیں وہ ایک ہوسٹنگ پہ چل رہی ہیں جو بالکل free میں نے لیا ایک رپیہ بھی نہیں لیا پوری ہوسٹنگ ہے پانچ ویب سائٹس ہیں اور میں اس کو اس کے اوپر چلا رہا ہوں گا اور بلکہ ان کا پیکج بھی پریمیم پیکج ہے جس میں unlimited ہوتا ہے آپ نے go پر کلک کیا ٹھیک ہے جی تو اس نے آپ کو بتا دیا کہ you are registering the following domain useyournewdomain.tkdomain ٹھیک ہے جی اب آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ تین مہینے کا ٹائم ہے آپ اس کو یہ سارا فارم وغیرہ فل کریں گے تو آپ کو بتا دے گا کہ آپ کی domain جو ہے وہ create ہو جائے سمجھ آگئی ظاہر ہے وہ تو پھر فری والے میں ہے یہ پہلا پروسیجر ہے آپ کا ویب سائٹ کو create کرنے میں کہ آپ کے پاس کوئی نہ کوئی domain name جو ہے وہ registered ہونا چاہیے یہاں تک بات کی سمجھ آگئی اب domain name ہم کیونکہ registered تو نہیں کرانے کا practical یہاں پہ کر سکتے لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے پاس جو ہے وہ ایک domain registered ہے میں اس کا نام آپ کو بتا رہتا ہوں وہ ہے جی easybootstrap.info اب یہ میری ایک قسم کی بک ہو گئی یہ میرے پاس پہلے سے موجود ہے اب اس ویب سائٹ کو میں لانچ کرنا چاہتا ہوں دوسری چیز کہ ہے اب میرے پاس ہوسٹنگ ہونی چاہیے کہ میں میرے پاس کسی بھی دنیا کے سرور کے اندر سپیس ہونی چاہیے جس کے اوپر میں اپنی اس ویب سائٹ کو لانچ کروں گا ٹھیک ہے ہوسٹنگ پیکجز کے لیے بھی وہی دوبارہ option جو میں نے آپ کو پہلے بتائی آپ فری والی ہوسٹنگ ڈھونڈ لیں تب آپ کی مرضی پیڑ والی ہوسٹنگ ڈھونڈ لیں تب آپ کی مرضی اس کے لیے بھی go daddy جو ہے وہ بھی ایک solution ہے ورنہ آپ جو ہے وہ یہاں پر آئیں اور ویب ہوسٹنگ جو ہے نا وہ خریص ہے دیکھیں جی آپ کے سامنے سینکڑو نام آگے جی بیسٹ ہوسٹنگ ہے جی 15 بیسٹ ہوسٹنگ ہے ویب ہوسٹنگ ہوتی کیا ہے ہوسٹ گیٹر ہے رائٹ سائٹ پہ دیکھیں یہ ساری ہوسٹنگ کے پیکجز ہیں ہم پھر اگین ویب ہوسٹنگ بھی go daddy کی چیک کرتے ہیں ویسے تو بہت سارے ہیں ہوسٹ گیٹر ہے بلو ہوسٹ ہے وان اینڈ وان پتہ نہیں سینکڑو کی تعداد میں دنیا پاکستان میں لوکل بھی سرورز موجود ہیں انڈیا کے بھی ہیں یہ ہوتے بھی ذرا سستے ہیں انٹرنیشنل اب یہ go daddy ہے اس میں آپ دیکھیں یہ dollar one per month ویب ہوسٹنگ with free domain سمجھا گی ایک dollar per month ہوگا اور اس کے بعد جو ہے وہ free domain ہوگی ایک domain بھی ساتھ میں دے دیں گے اور یہ آ جائے گا c panel ہے r paralees plesca انڈسپری لیڈنگ ہے یہ سارے اس نے نا اس کے فیچر یہاں پر لکھے میں یہ دیکھیں ایک ویب سائٹ آپ چلا سکتے ہیں unlimited اس کی بینڈورت ہے سو جی بھی آپ کو جگہ مل جائے گی ڈالر ایک پار منت on sale ٹھیک ہے آپ اس کو سلیکٹ کریں گے اچھ اگلا پیکج کیا ہے ڈالر 5.9 اس کے اگلا کیا ہے ڈالر 7.9 آپ کی ویب سائٹ کتنی زبردست ہے کیا کیا کچھ آپ نے اس کے اوپر لگانا ہے کتنے لوگ اس کے اوپر آئیں گے تو ویب سائٹ کو آپ کا سرور کس طرح سے ڈیل کرے گا اس کا آپ کو پتا آنا چاہیے اگر آپ کی بلوگ بنانا چاہ رہے ہیں جس کے اوپر ٹرافک ڈے بائی ڈے بڑھ سکتی ہے تو اچھا ہوسٹنگ پیکج آنا چاہیے اگر آپ ایک سٹیٹ ٹائپ کی ویب سائٹ بنا رہے ہیں جس طرح کی مصال یہ سامنے آپ کے پڑھی یہ اب یہ ویب سائٹ مہینے میں شاید دس دفعہ کھلے کیونکہ یہ ہماری کمپنی کی یا ہماری آرگنیزیشن کی انفو ویب سائٹ ہے ٹھیک ہے تو پھر آپ سستے والے پیکج پہ بھی جا سکتے ٹھیک ہے کسی بھی پیکج اس کو آپ کو خریدنا پڑے گا اٹ لیسٹ آپ کو خریدنا پڑے گا ہم select پر کلک کرتے ہیں اگین اسی طرح کا وہ پتہ یہ ڈمین کون سی لینی کیونکہ اس میں ایک ڈمین بھی فری ہے وہ ہی ڈمین جو ہم نے کیا ہوگا تھا app ios apk ڈاٹ ڈاٹ ٹھیک ہم نے گو کیا اگر آپ ڈمین نہیں خریدنا چاہتے تھے تو اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دیکھو available ہے ڈمین بھی available ہے پوستنگ بھی ہے کرتا ہے add and continue اس کو میری ڈیل میں add کرو اور آگے جاؤ اسی طرح کا فارم آپ کے سامنے آجائے گا existing user ہوئے یا پھر آپ نے new کر جی ہاں جی ہاں جی اپگریڈ کر سکتے ہیں ہوتا ہی ایسے ہے کہ لوگ جو ہیں وہ کرتے کیا ہیں کہ اپنے package کو خریب لیتے ہیں ایک سستہ package خریدا اور دیکھا کہ یہ notify بھی کرتے ہیں آپ کی traffic اگر بڑھ گی ہے تو آپ کا ہوسٹل ہے یا آپ کو notify کرے گا کہ آپ کی traffic بہت بڑھ رہی ہے اب آپ limit سے آگے جا رہے ہو یا تو اپنے package کو change کرو ورنہ ہم آپ ویب سائٹ کو block کر رہی تو اس طرح کبھی کبھی آپ کا data بھی ضائع ہو جاتا ہے سارا کچھ بلوک ہو جاتا لیکن وہ آپ کی professional approach ہے اور آپ کا budget ہے اب آپ دیکھیں اس میں کیا کیا ہے آپ کی domain میں آگئی ہے اور اس طرح کر آپ 12 منت کی آگئی اس میں اس کو میں remove کر دوں گا ٹھیک ہے یہ 12 ڈالر ہے اور یہ دیکھ 12 18 ڈالر کے اندر مجھے ایک domain بھی مل جائے اور economy linux hosting with c panel جو ہے یہ بھی مجھے مل جائے گی کلیر ہو گئے اب آپ اسی طرح دیکھیں جیسے پروسیڈ ٹو چیک اوٹ کریں گے وہی فارم آپ کے سامنے پیرا جائے اور یہ ہر جگہ ہے اس طرح آپ کے پاس کوئی نہ کوئی hosting ہونی چاہے اس بات کی سمجھ آگی کیوں بھئی یہ وہی طریقہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ اس کو move .pk پر جاتے ہیں تو یہ بھی hosting آپ کو free مل جائے بیس پی پی جائیں گے فری مل جائے آپ کے ساتھ حسن نے اس میں سے فری پیکج ہے یہ دیکھیں نا یہ فری hosting ہے کوئی پیسے نہیں ہے آپ اس پہ ٹرائل کر سکتے ہیں جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ اس لڑکے نے بیس پی پی پہ بنائی ہے تو آپ اپنی assignment کے طور پر یا تجربے کے طور پر کسی فری کو بھی چیک آؤٹ کر سکتے ہیں اور اس کو بھی اس کر سکتے ہیں یہ بات کلیر ہوگی ٹھیک ہے اب لیٹس پوز کہ میرے پاس جو ہے وہ hosting بھی موجود ہے اور میں نے ایک پیکج جو ہے وہ hosting کا خریر لیا ہے جو official poster .com سے میرا پیکج ہے ٹھیک ہوگا جی اب میرے پاس پیکج بھی ہے اور میرے پاس ڈومین بھی ہے دونوں چیزیں میں نے پرچیز کر لی ہو سکتا ہے کہ دونوں چیزیں پرچیز کرنے میں آپ 24 گھنٹے کا وقت لگ جائے ہو سکتا ہے دو تین گھنٹے میں بھی یہ دونوں کام ہو سکتے ہیں لیکن میکسیمم ٹائم اس کا 24 سے ہے وہ پروائیڈ کر گا پوسٹنگ پیکج سے وہی مراد کہ آپ فری والا پیکج لیتے ہیں سستہ پیکج لیتے ہیں یا مہنگ اپر دکھایا نہیں تھا اکانومی تھا ایک ڈیلکس تھا ایک پریمیم تھا اس میں رول ہم نے دیکھا نا کہ یہ نام خرید ہے نام خرید اس اس ویب سائٹ کو چلانا نہیں سمجھ رہی اس کو چلانے کے لیے ہمیں سپیس چاہیے ہم کوئی سرور ویب سائٹ کس کے اوپر چلتی ہے سرور پہ چلتی ہے اب آپ کے پاس سرور نہیں ہے آپ کسی سرور کے اوپر جگہ پہلے خرید دیں کہ مجھے اتنے جگہ ایک سال کے لیے دیں جگہ کیا کرنا ہی میں نے اپنی ویب سائٹ سے لانی باس سامی میں آگی نا سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ ہوسٹنگ پیکج کے اندر ہی ہمیں ڈومین مل جاتی کام یہ لیدہ لیدہ ہیں نام کو خریدنا اور ہوسٹنگ کو خریدنا کام یہ علیدہ علیدہ ہیں لیکن سم ٹائمز ہوسٹنگ والے پیکج کے اندر شامل کر دیتے ہیں کہ آپ ہم سے ہوسٹنگ خریدو ہم آپ کو ایک نام بھی ساتھ دیں جیسے وہ گو ڈیڈی کی آفر ہم نے لیکی سمجھ آرہی ہے نا لیکن یہ بیسیکلی کام دو ہیں آپ نے نام کو سی پینل کو کھولوں گا زائر ہے اب ہوسٹنگ جب آپ کی مل گئی آپ کا پیکج آف ساب ڈیسائیڈ ہو گیا پھر کیا ہے پھر آپ کے پاس ایسے ہی جیسے ایک کمپیوٹر کے اوپر آپ کا لاغن کریئیٹ ہو گئے آپ کو اس کی مکمل تفصیل جائے گی اب یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ مجھے جو میں نے پیکج پیدا تھا اس کی مکمل تفصیل جو ہے وہ میرے پاس یہ دیکھیں یہ 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 دیکھیں یہ رزوان کی طرف سے مجھے میل فارورڈ کی گئی یہ میرے ہوسٹر نے میل بھی جی ہے آپ کا اکاؤنٹ کریئیٹ ہو گیا ہے آپ کو ہوسٹنگ مل گئی ہے یہ آپ کے ساری ڈیٹیل ہے یہ آپ کا یوزر نیم ہے یہ آپ کا پاس ورڈ ہے یہ آپ کی سائٹ کا نام ہے اس کے اوپر آپ جا کر اپنی ویب سائٹ پو یہ آپ کے پیکج کی پوری ڈیٹیل آگئے سمجھ نام میرے پاس موجود ہے ہوسٹنگ بھی میرے پاس موجود ہے اب یہاں سے کام سٹارٹ ہوگا کہ آپ نے ورڈ پریس کی سائٹ لانچ کر یہاں سے آگئے ٹھیک ہے تو اس کے لئے میں کیا کروں گا اب میں اپنی ہوسٹنگ والا جو پیکج جانا اس کو کھول لوں گا کیونکہ کیونکہ اب میں کیا کرنا چاہتا ہوں میرے پاس ہوسٹنگ بھی ہے میرے پاس نام بھی ہے اب میں ورڈ پریس میں اس سائٹ کو لانچ کرنا چاہتا ہوں اور ورڈ پریس کو میں استعمال کر رہا ہوں ایسے تو بہت ساری آپشنز ہیں یہ میں اپنا سی پینل کھولا جہاں سے میں نے ہوسٹنگ کھریتی ہے سمجھ آگے جب آپ موف پیکے پہ یا بیش پیکی پہ کریں گے تو اس وقت بھی آپ کے پاس اسی طرح کا لاغن آئے گا اور آپ کو یوزر نیم پاس ورڈ اسائن کیا ہوگا وہ آپ داخل کریں گے اور کیا کر دیں گے لاغنج اب یہاں سے آگے آپ کا process start ہو گیا کون سازی یہاں سے آگے اب ہم نمبر تین پہ آگے ہم ورڈ پریس کو پہلے انسٹال کریں کس پہ اپنے نام پہ اور اس کے بعد ہم ورڈ پریس کے ڈیش بورڈ میں جا کر جو چینجنگ کرنا چاہتے ہیں وہ کریں ہاں جی یہاں تک پرابلم تو نہیں آجائیں آپ کا c panel کھل چکا ہے یہ c panel آپ کھل چکا ہے آپ اس میں تھوڑی بہت چینج ہو سکتی ہے company to company سمجھا رہی ہو سکتا ہے کسی اور hostر کا c panel اور طرح کا ہو کسی اور کا اور طرح کا ہو لیکن minor minor سی چینج ہوں گی domains وہ جو domain آپ نے خریب دی ہے easy اب میں کیا کرنا چاہتا ہوں wordpress install کرنا چاہتا اس کے نیچے software کا portion ہو گا یہ دیکھیں یہ software کا portion ہے اس میں سے مختلف software داخل کر سکتے یہاں سے میں wordpress اس option میں موجود ہے بعض جگہ پر یہاں پر direct لکھا ہوتا ہے wordpress یہ لکھا ہوگا ہے soft close سمجھ رہی ہے بعض جگہ پر یہاں پر direct wordpress لکھا ہوگا یہ پریشانی والی بات نہیں c panel دیکھیں c panel میں سے wordpress کی installation والا جو portion ہے اس کو دیکھیں اب آپ نے اس پر کلک کیا تو آپ کے سامنے جو site builder سائٹ builder جو ہوتا ہے نا یہ جو hosting والے ہوتے نا یہ خود ایک software دیتے ہیں website بنانے کے لئے اس میں بھی styles موجود ہیں یعنی سہولت ہے نا یہ بھی ان میں سے hosting کی سہولتوں میں سے ایک سہولت ہے کہ یہ hosting جو ہے اس کا site builder بڑا اچھا ہے اس کا site builder بڑا اچھا ہے تو آپ site builder کے ذریعے بھی website جو ہے وہ آپ create کر سکتے آپ دیکھیں جی اس میں آگے سکریپٹ سب سے پہلے آپ کے پاس wordpress ہے اور آپ دیکھ لیں کے wordpress کے علاوہ بہت ساری options دنیا میں موجود ہیں ویب سائٹ کرنے کے لئے چونکہ یہ domain آپ کی ہے تو میری domain اس میں ہے easy bootstrap dot info جس کے میں نے آپ کو example دی ٹھیک ہے یہ domain آپ نے select کرنی ہے اس folder کو آپ نے یہاں سے میٹا دینا ہے ٹھیک ہے جی اور یہاں پر آپ اپنی website کا نام رکھیں گے کیا نام میری website easy boot scrap tutorial یہ میری website ہے ٹھیک ہے جی بلکہ website کا نام یہاں پر لکھتے ہیں easy bootstrap dot info یہ نام ہے اور اس پہ ہم کیا دیں گے ٹھیک ہے and easy and complete boot strap tutorial ٹھیک ہے یہ میں لکھا admin password آپ نے بنانا ہے اپنی site کا کوئی بھی بنا سکتے ہیں جی اس کے اوپر لکھ دوتا ہوں جی easy boot admin ٹھیک ہے password میں اس کا کوئی بھی ٹائپ کر دیتا ہوں جی اور یہاں پہ آپ اپنا email ڈریس ضرور دیں تاکہ اس کے اندر آپ کو اس کی ڈیٹیل مل جائے جو بھی installation ہوئی ہے بھول 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 جاتا ہے نا username password اس کو یہاں سے ہاں جی اب آپ کے سامنے یہ کتنی ساری ویب سائٹ پہ بندہ کاؤن کر رہا تھا پیسٹ کریں اور install کا button دبائیں آپ کا wordpress جو پہلے فریدہ تھا وہ نام دیا اب یہ دیکھیں جی وہ کیا کرتا ہے congratulations the software was installed successfully wordpress has successfully installed at http easy bootstrap dot info this is your website اس پر right click کر new tab میں کھول نی easy boot strap جو ہے وہ آپ کے سامنے launch ہو چکی یہ سائٹ آپ کی بن چکی یہ تک بات کی سمجھ آگئی رو جی ہی نہیں کس کی نہیں یہ میں نے wordpress انسٹال کیا wordpress انسٹالیشن تک سمجھ آگئی نام پہلے میں خریدا ہوا تھا اس کی بھی سمجھ آگئی تو اب آپ نے صرف انسٹال کیا انسٹال جب کر دیا تو انسٹالیشن کے بعد اس جگہ پہ یہ نام پہ اس نام پہ چلے گئی اب اس میں چینجنگ اب ہم نے کرنا ہے اب ہم نے اس کے اندر کونٹینٹس ڈالنے ہے اور سارا کچھ کچھ بات کی یہاں پہ سمجھ آئی ٹھیک ہے اب یہ آپ کی ویب سائٹ جو ہے ایک سیمپل یعنی ایک بلینک ویب سائٹ آپ کی جو launch ہو چکی ہے اب اس ویب سائٹ کے اندر آپ نے کیسے تبدیلی کرنی ہے کیا کیا چیز اس میں کرنی ہے وہ ہم آپ سٹارٹ کریں گے اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا یعنی یہاں تک ورڈ پریس انسٹال جو بنانے والا آدمی ہے وہ اس کو ایسے کھولا کرے گا یہ دیکھیں easy bootstrap slash wp-admin ایسے کھولنا ہے آپ کس نے بنانے والے ویب سائٹ کا نام لکھیں گے slash ڈال کے wp-admin آپ لکھیں گے ٹھیک ہے جیسی طرح ویب سائٹ ساک ہوتی ہیں کہ wp-admin لکھ کے username password try کرتے رہتے ہیں اور چاند چیزیں اور چاند password تو ایسے ہیں جو بندہ اپنے username اور password کو change نہیں کرتا admin username was password اگر کسی بندے نے ویب سائٹ بنالی username password نہیں change کیا کوئی بھی آئے گا admin pass سے لے جائے اس لئے آپ username اور password یونیک ہونا چاہیے کسی pattern پہ نہیں ہونا چاہیے سمجھ رہی ہے نا عام common نہیں ہونا چاہیے آپ اس پر کلک کریں گے admin پہ تو آپ کے سامنے اس کا admin page کھل جائے گا یہ چیز کبھی کبھی کسی سامنے کھلتی ہے یہ ویالا جو dialog box ٹھیک ہے یہ security کے لئے ہے ہر ووسٹر والوں نے اس کو غرید ہو ہے اس پہ لکھنا کیا یہ دیکھ اس نے کہا username 2 4 یہ ہر دفعہ different ہو گئی x s e v اور result اس کا result type 21 اور 2 کتنے 23 ہیں تو یہ یہ دیکھیں یہ کیا آپ نے تو آپ کے سامنے جو ہے وہ والا page آگیا username password اصل چیز یہ یہ یہاں پہ آپ اپنا username اور password دیں کیا میں username password دیا تھا جب type کر رہا تھا easy boot admin دیکھا تھا password میں دیا تھا اپنا یہ میرا password آپ login کریں گے تو آپ کے سامنے آپ کی website کھل جائے گا یہ آپ کی training ہے یہ سے اب جو کچھ اس میں دال لیں گے وہ آپ کو نظر آتا جائے گا کون سا والا یہ جب ہم نے wordpress کو install نہیں کیا تھا یہ دیکھیں جب میں نے اس کو install کیا تھا نا اس وقت میں ایک username اور password دیا تھا یہ وہ والا ہے یہ دیکھیں آپ کے پاس اس کی mail بھی آ چکی ہے یہ mail account میں آپ نے اس username رکھ ہے یہ password رکھ ہے یہ ساری detail میرے پاس اس نے send out کر لی یہاں تک سمجھ آگئے بات اب یہ dashboard ہے آپ کا ٹھیک ہو گیا اس dashboard کے اندر ہم نے کام کر میں اور سب سے پہلا کام یہ wordpress یہ تھا یہ steps تھی چیزیں ٹھیک ہے اب ہم نے wordpress کو سیکھنا ہے what is wordpress اور کس طرح وہ ہمیں help out کرتا ہے اس کے لئے میں نے چھوٹی سی سمجھ بنائی دی ہے wordpress جو ہے یہ ہم اس میں تین چیزیں خود create کرتے ہیں صرف تین چیزیں ہم نے بنائی صرف تین page post مواد ٹائپ کرنا باقی کچھ نہیں کرنا post میں بھی ہم نے مواد مواد میں کیا ہے جی contents میں کیا ہے ٹیکسٹ ہو سکتا ہے ڈیو ہو سکتا ہے ویڈیو ہو سکتا ہے پکچر ہو سکتا ہے وہ آپ کی مرضی ہے اور بلکہ یہ بھی ہے ٹھیک ہے menus میں ہم نے just یہ تانا اس page کا لنک کے بعد اپنی ویب سائٹ کو خوبصورت بنانے کے لئے ہم نے ویڈیٹ پلگ ان اور پھین کو کسٹومایز کرنا اس کو چینج اس طرح سے کرنا ہے کہ وہ یونیکنس آج یہ کل کا ٹوپک ہے یہ کل کا ٹوپک ہے ویڈیٹ پلگ ان یہا تک سمجھ آگے اب اگلی چیز ہم نے جو آج پہ کرنی ہم نے یہ پہلے والا پارٹ کرنا ہم نے پیج کرنا ہے ٹھیک ہے جی تین پیجز کریں ان پیجز سے منیو بنائیں اور ایک تھیم ہم اپلائی کریں ٹھیک ہے اور میڈیا لائیوری چار کام آج کے ہمارے کام ہوں اور دوسرا کام ہمارا بات ٹھیک ہے سب سے پہلے تھیم اپلائی کرتے ہمیں یہ ویب سائٹ اس طرح سے نظر آرہی تھی بور سی ٹھیک ہے یہاں سے ایک بات بہت دھیان سے ہم ویب سائٹ بنا رہے ٹھیک ہے ہم بلاغ نہیں بنا رہے اس لئے ہم پوسٹ والے طریقے کار کو ابھی نہیں سیکھیں گے ہم پیجز والے طریقے جو ہمیں نظر آرہی جو کہ ڈیفالٹ لوک جس طرح ونڈو آپ انسٹال کرتے تو ڈیفالٹ سارا کچھ آجاتا بعد میں آپ اس کو کسٹومائز کرتے سب سے پہلے ہم اس کی تھیم کو چینج کرتے اپیرنس میں جائیں اور اس میں تھیم کی آپشن ہے اس تھیم کے اوپر کلک کریں آپ آپ کے اکاؤنٹ میں یہ تین تھیم موجود ہیں یعنی اس طرح نظر آئے گی آپ کی ویب سائٹ اس طرح نظر آئے گی یا اس طرح نظر آئے گی یہ تینوں پسند نہیں تو ایڈ نیو پہ چلے جائیں آپ کو اور جو آپشن ہیں وہ نظر آ جائیں دیکھ لیں جی یہ ڈیفرنٹ قسم کی تھیم جو آپ کے سامنے آگئی ہیں ان میں سے آپ کو جو اچھی لگتی ہے اس کو آپ نے انسٹال کر کے چلا گئے میں اس کو چلاتا ہوں یہ واری چھو ٹھیک ہے کلیر نا کوئی بھی آپ لے سکتے میں نے انسٹال کک اب تھیم لگا رہا ہوں انسٹال یہ تھیم آپ کے اکاؤنٹ میں انسٹال ہوگئے ٹھیک ہے یہ live preview یعنی apply نہیں ہوگی صرف دکھایا جائے گا کہ ایسی لگے گی آپ آپ نے live preview پر کلک کیا اب آپ کی سائٹ رائٹ سائٹ پہ آپ کو دکھائی جائے گی کہ اس طرح نظر آئے گی دیکھ دیکھ آپ اس طرح نظر آئے گی اگر آپ کو پسند ہے تو آپ save and activate کر لگی اب آپ کی سائٹ دیکھیں یہ بن گئی easy bootstrap dot info and easy and complete bootstrap tutorial نیچے یہ سارا دیکھو menu بھی آگیا بنائے بنائے ٹھیکر یہ سارا پچھار بات کی سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی آگئی اب اب ہم نے تین پیج بنانے تو وہ menu میں ایڈ کھ آپ تین کوئی بھی لگا سی پیج بنانے کا طریقہ بلکل سمپل دوبارہ اس کے ڈیش بورڈ میں جائیں یہ اس ہے وہاں پہ تصاویر بھی شامل سارا کچھ تھا جب آپ اپنے پیجز میں پوسٹ میں تصویر وغیرہ سارا پچھ لگائیں گے پھر یہ اسی جب آپ کی تصاویر ہوں گی سلائیڈر بھی آئے گا سلائیڈر بھی چلے گا سارا کچھ ہو گا ابھی آپ دیکھیں ابھی آپ پیجز پہ یہ پیج ہے نیا پیج کرنے کے لئے یہ پیج ہمارے پاس آگیا اب ہمیں کسی نہ کسی کو کھو فالو کرنا پڑے getbootstrap.com کو فالو کریں سکول اسی کو دیکھ لیتے ہیں اس میں bootstrap کے اوپر کیا کیا چیزیں ہیں اس کے ہم یہ learn bootstrap اس میں bootstrap home ہے اور اس کے بعد bootstrap grids ہے اس کے بعد bootstrap case bootstrap exam ہے اس چیز کو ہم اس کے اندر پہلا پیج ہم بناتے ہیں bootstrap home home ds home ٹھیک ہے یہاں ہم اس کا intro لکھیں گے یہ دیکھیں جب page create ہو رہا ہے کے سامنے یہ انٹرو لکھتا گیا ہے اب یہ آپ کے پاس word ہے یہ اتنا حصہ اس پر کلک کریں آپ کے پاس tool bar کھل جائے گی ابھی ہم heading پڑھ کے آئے ادھر heading بنانے کیلئے کیا کرنا پڑتا تھا h1 h1 ادھر میں نے introduction کو کھولا اور اس کو کھول کے میں نے heading 1 بنا دو اور اسی طرح word کی طرح اس میں spell check بھی اگر آپ اس کے پیچھے code دیکھنا چاہتے ہیں ڈاب صاحب اس کے پیچھے code کیا لکھا جا رہا ہم ایسے لکھ رہے ہیں لیکن اس کے پیچھے یہ code پڑھ ذرا وہ ہی لکھا h1 introduction slash h1 سمجھ رہیے نا یہ ہمیں نظر آئے گا جس ترہ ہی introduction اور bootstrap is one one of the easiest implement implementation of CSS in built-in objects built-in HTML elements ٹھیک یہاں پہ آپ اس کو easiest کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ اس کو سارا کچھ چینج کر سکتے ہیں clear یہ آپ کا page بن گیا نام بھی اس کا رکھا گیا اور اس کے بعد آپ یہاں سے ایک image اس کے ساتھ اس کے ساتھ یہ دیکھیں image میں اس کے ساتھ اس ساتھ دیکھیں یہ feature image image خالی select کریں کہیں سے image اس کے اندر ڈالنا پڑے گا یہ آپ کی file ہے کوئی image اس کے ساتھ اٹیج کر سکتے ہیں that's where میں یہ اٹھ کر دیکھیں یہ میرا image آپ میرے کمپیوٹر سے میرے سرور کے اوپر اپلوڈ ہو رہا ہے اور یہ image اس page کے ساتھ اٹیج ہو جائے set feature image اس کو set کر دیا اور اس پیج کو میں نے پبلش کر دیا تھی یہ پیج میرا کریئی اٹھ اس میں لکھنا آپ نے جو مرضی آپ لکھ سکتے ہیں آپ کو html css آتی ہے تو اس پیج کے اندر لکھے ہوئے کو جس طرح کا مرضی بنا سکتے ہیں یہ ہی ڈیویلپر میں اور ایک بلوگر میں فرق ہوتا ہے اس نے کیا کرنا اس نے صرف وہ کچھ لکھ جو اس میں نظر آ رہا خود بخود اس نے اس کے فونٹ وغیرہ چینج کر دیئے اب اس ہی کو دیکھیں یہ جتنی دفعہ مرضی یہ آپ کا پیج بن گیا اس پیج کو جب چاہیں تبدیل کر سکتے ہیں جتنا مرضی چاہیں لکھ سکتے ہیں اوپر آپشن آئے گی یہ بھی ہم دیکھتے ہیں اوپر آپشن آئے گی یہ دیکھیں یہ بی ایس ہوم خود بخود آئیڈ ہو گیا میں نے تو نہیں کیا جیسے جیسے آپ پیج کرتے جائیں گے آپ کے مینیو میں خود بخود آئیڈ آپ نے دوسرا پیج ہم خود بھی اس کو اب اس اس میں یہ سیمپل پیج نہیں ہونا چاہیے تو ہم منیو کو کھول لیں گے منیو کو ریموو بھی کریں گے منیو کو چیک کر بھی دیکھیں گے یہ بھی ہوم نہیں ہونا چاہیے جب ہم نے اس کو ہوم بنا لیا تو یہ ہوم بھی اس میں نہیں ہونا چاہیے دوسرے پیج 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 ہم کرتے ہیں نیو پیج کھولتے ہیں ٹھیک اس کے لئے میں نے کیا سوچا تھا بھلا بوٹس ٹیپ گریٹس اس کے لئے میں لفظ یہاں لکھتا ہوں بی ایس گریٹ ٹھیک یہاں پر میں اس کا تعرف لکھتا ہوں گریٹس ٹھیک اور اس کو میں سیلیکٹ کر کے ہیڈنگ ون بنایا اور اس کے ساتھ بھی میں ایک image جو ہے وہ set feature image upload file select file یہاں سے کوئی بھی file یہ میں نے اس کے ساتھ اٹیج کرتے ہیں یہ file آپ کے server پر جا چکی ہے set feature image یہ آپ کے پاس دوسرا page بن گیا اس کو بھی publish کر میرا خیال ہے کافی ہو گیا یہ دیکھیں جس page کو بھی آپ کھولیں گے جب آپ admin میں جب آپ نے admin page کھولا ہو جس page کو بھی آپ کھولیں گے نا یہ میں نے bs grid کو کھولا آپ دیکھیں added page کی option آرہی ہے ٹھیک ہے جیسے added page پر آپ click کریں گے آپ کے سامنے جو سارا page اسی محول میں کھل جائے گا آپ اس میں چاہیں چینج کر سکتے ٹھیک ہے جیسے پیج کھل گیا واپس آجائیں گے ٹھیک ہو گئی آخری چیز آج کی ہماری ہم نے اس menu کو خود سے کنٹرول کیسے کرنا ہم دوبارہ اس کے ڈیش بورڈ میں چلے جائیں یا direct menu میں چلے گئی اتنا آسان ہے menu کو کنٹرول کرنا کیا آپ یقین نہیں آئے گا کہ ہم نے یہ کر لیا ٹھیک ہے یہاں پہ menu create کریں menu menu 1 create menu پر کلک کریں ٹھیک ہے اچھا اب یہاں سے جو کچھ آپ نے ایڈ کرنا یہ دو ہی بٹن میں نے ایڈ کرنا اس کو ایڈ نہیں کرنا add to menu کر دیں یہ دیکھنے ایڈ ہوگئے ٹھیک ہے یہ آپ menu create ہوگیا جس کے اوپر کتنے button ہوں گے دو save کا یہاں پر آپ بگائیں جی automatically نیو پیج جیسے جیسے پیج کرییٹ ہوتا رہے اس میں ایڈ ہوتا سمجھ رہے ہے اور theme location کیا ہے اس کی theme میں یہ کہاں ظاہر ہو یہ top navigation کے اوپر یعنی سب سے اوپر یہ ظاہر ہوگی آپ نے save کا button دبا ہے ٹھیک ہے اب آپ اپنی site کو ذرا دوبارہ سب سے آجی پوچھیں خود بن گیا یہ دیکھیں آپ کا menu جب اوپر چلا گیا نیشے بھی شور دو menu ہے نیش اس theme میں دو menu ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں یہ اوپر ہم نے کیونکہ اس کو کیا کہا تھا یہ دیکھیں ہم نے اس کو کیا کہا تھا کہا جاؤ top میں اگر ہم اس کو یہ کہ دیتے کہ پرائمری میں جاؤ ٹھیک ہے تو پرائمری یہ نیچے والی ہے اب آپ اس کے اوپر آوگے تو آپ دیکھو گے اوپر سے ختم ہو جائے گا اور نیچے والے میں دونوں پیج آپ کے سامنے آپ کی مجھدی ہے کہ آپ اس کو کہا پر شو کر جی بلکل صحیح اب آپ کے پیج بن گے اب آپ اس سائٹ کو جب بھی کھولتے آپ سائٹ کو جب بھی کھولتے ہو آپ کے سامنے یہ hello world آجاتا ہم چاہتے بی ایس home آئے اور دوسری چیز دیکھیں ان کی ترتیب بھی غلط ہو گئی home اور اس کو پھر دوبارہ save menu کر دیں ایک چیز ہو گئی اب رہ گیا کہ آپ کے سٹارٹ کے اوپر کوئی پیج آئے جب بھی آپ ویب سائٹ کھولیں فلاں پیج شروع میں آئے کسٹومائز پر کلک کریں theme کے نیچے کسٹومائز theme کے نیچے آپ نے کسٹومائز پر کلک کیا وہ پہلے پیج پہ آگے جہاں پہ live preview ٹھیک ہے اگر آپ کی ویب سائٹ کا logo آپ نے بنایا ہو کوئی تصویر بنائی ہوئی تو وہ بھی آپ یہاں پہ اپلوڈ کر سکتے ہیں جس طرح سائٹ کے logo نہیں بنے ہوتے وہ بھی آپ دے سکتے ہیں پھر ہمارے پس ہے background image بھی آپ دے سکتے ہیں جو background image دیں گے آپ پہ background پہ show ہو جائے ٹھیک ہے یہ ساری options ہیں چھوٹی چھوٹی navigation آپ کون سی show کرنا چاہتے ہیں دیکھیں آپ menu 1 کو top پہ دکھانا چاہتے ہیں یا primary پہ دکھانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ static front page اس option کو دیکھیں گے اس وقت کیا دکھا رہا latest post ہم چاہتے ہیں نہیں ایک static page آئے ایک static page آئے اور کون سا page آئے یہاں پہ اس کا نام لٹھیں bs save کا button دمائیں کوئی چیز لکھنی نہیں ہے selection ہی کرنی ساری اور اب آپ جا کے اپنی کو ریفریش کریں جی تو آپ کے سامنے menu بھی آپ کا change ہوگیا اور آپ کا پہلا page ہے آپ کے سامنے شو دیکھ یہ آپ کا پہلا page ہے اور یہ اس کے اوپر ہے ہم بنائیں جو آپ نے free والی پہلے آپ آپ free میں ایک نام خرید سمجھ رہی ہے نا اسی طرح خرید صرف وہ .com باکی سارا procedure آپ کے پاس یہ ہی یہ ہے یہ ہے تم اپلای پیج بنائیں پیج 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 اس کے اندر سب پیج ہر جگہ پہ ہوتا ہے ایک menu ہوتا ہے در پیج پیج آپ پیج اپنے کس طرح سمجھا ہر theme اس کی سیٹنگ اپنے اندر کس طرح سی کی ہم نے بیگراند ہے ٹھیک ہے اب یہ theme کی سیٹنگ ہے کہ وہ اس کو کیسے شو کرے گا theme کیلئے ہم نے اس کو background کا image دے دیا سمجھا رہی ہے نا اب آپ دیکھیں اس کو apply کر کے یہ background آپ کا apply ہو گیا save and publish ہو گیا اب آپ یہاں آکے اس کو refresh کریں دیکھیں آپ کے theme آپ کا theme یہ دیکھیں آپ کے website کے پورے background کے پر اس نے جو ہے وہ آپ کو یہ شو کروارا اسی ویب سائٹ پہ آپ نے کوئی بھی theme apply کرنا ہے تو آپ دیکھیں یہ اس کو close کر دیں یہ جو میں کسٹومائز کھولا ہوا تھا یہ theme ہے نا دوبارہ themes پہ چلے جائیں اب یہ 4 ہو گئے پھر add new پہ چلے جائیں ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا اور ہاں جی یہ لگا جاتا ہے اور انسٹال کر دیں ٹھیک ہے یہ پاکستان نہیں ہے بڑی بات ہے کسی بندے کی theme اگر quality بن جائے مارکیٹ میں چلے جائے سیل ہونا شروع جائے تو یہ ایک شوگر میل لگانے سے بہتر ہے ٹھیک ہے اب آپ نے اس کو ایکٹیویٹ کر دیا ٹھیک ہے 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 اس نے اس کے میں نام ڈکھا تھا بائی امران یہ دیکھیں یہ وہ والی theme آپ کے سامنے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس نے بنایا ہے گئے ہاں آپ دیکھیں اس کی سیٹنگ اور طرح کی اس میں تصویر میں پوری نظر آراہی ہے یہ اب ہماری نئی theme یہ حج ہے یہاں پہ کلیر ہو گی بات یہ ہمارا پہلا لیکچر تھا جس میں ہم نے تقریباً آدھے سے زیادہ بوٹسٹرپ کو بھی دیکھ لیا کال انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ پلگ انز کیا ہوتے ہیں جو ہم نے یوز کرنے ہوتے ہیں ویجٹس کو ہم نے کیسے یوز کرنا ہوتا ہے اور اگر ہم اسی ویب سائٹ کو بلوگ بنانا چاہتے ہیں تو پھر پوست اور بلوگ کس طرح سے گرائے جاتے ہیں ٹھیک ہے کوئی قویسٹن جی جی کون سا یو آرل کون سا یو آرل یہ نام ہوتا ہے یو آرل یہ نام ہے اس کا یہ تو آپ نے خریدنا ہے نا تینکیو جی